بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آج سپریم کورٹ نے آرٹیکل سکسٹی تھری اے سے متعلق فیصلے کو کال ادم قرار دے دیا ہے یہ سب سے بڑی ڈیویلپنٹ ہے اور اسی کے اوپر بینک کیا جا رہا تھا پچھلے کئی دنوں سے کہ سکسٹی تھری اے کی تشریح کا فیصلہ کیا آتا ہے پانچ اکنی بینچ نے پانچ صفر سے آج کال ادم قرار دے دیا اور فردر تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ بعد میں جاری کیا جائے گا اس کے بعد اپوزیشن کے ناریٹیو کو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پریس کانفرنس کے پریس کانفرنس کے اوپر پریس کانفرنس آتی گئی بہت ساری کور ہوئی بہت ساری کور نہیں ہوئی بٹ سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ میرے نزدیک آج یہ تھی کہ مورنہ فضل رحمان صاحب نے سکسٹی تھری اے کی یہ ججمنٹ جو آئی ہے سکریم کورٹ آف پاکستان سے اس کو مانا ایڈ دی سیم ٹائم پاکستان تحریک انصاف کو کل والا احتجاج موخر کرنے کی سجیشن بھی دے دی آج ہی انٹیریر منسٹر ہمارے پاکستان کے محسن نکوی صاحب نے بھی رائٹ لیفٹ اپنے افسران کو کھڑے کر کے ایک پریس کانفرنس کی اور ان کو متنبع کیا احتجاج کرنے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو کہ جناب سترہ تاریخ تک بندوبست مکمل ہے احتجاج مت کریں ہیڈ آف دو سٹیٹس پاکستان آ رہے ہیں اور یہ پورے پاکستان کی کامیابی ہے اگر آپ لوگ ہیڈ آف دو سٹیٹس کے وزٹ میں کوئی خلل یا کوئی خرابی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر بعد میں ہم سے شکوا مت کیجئے گا سٹیٹ پرپیرڈ ہے لیکن یہی پر ایک ڈیویلپمنٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کے اقدامات کو چیلنج کر دیا ہے جن اقدامات میں یہ بینچ فارمیشن آگی بینچ فارمیشن کے بعد کے سننا اور سننے کے بعد آج کا فیصلہ بھی آ گیا سو آر او نو کے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا لیکن تحریک انصاف بھی گیو اپ ابھی تک نہیں کر رہی لیگلی بھی گیو اپ نہیں کر رہی سٹریٹ پاور بھی شو کر رہی ہے سر آپ خیریت سے ٹک ٹاک ہیں جی الحمدلہ سر آج کا فیصلہ اپوزیشن کی جانب سے تو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ کائنڈ آف فیسلیٹیشن تھی میں اوبیسی وہ ٹون نہیں ہے وہ لینگویج نہیں استعمال کر سکوں گا بٹ سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کو اقدامات کو بھی چیلنج کر رکھا ہے سر یہاں سے تھوڑا سمجھا سمجھائیے گا کہ طریقہ کار کیا ہے اور جس طرح ابھی پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی دمات کرتی ہے یہ ایکٹ کرتی ہے دیکھیں جی اس میں جو ایسپیکٹ ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ساری چیزوں کو پلٹ سائز کر دیا ہوا ہے جہاں تک فیصلہ ہے سکسٹی تھری اے کا جو پرانا فیصلہ تھا میرا تو ایز ایس سوڈنٹ آف لاو پہلے دن سے یہ اپینین ہے کہ سکسٹی تھری اے کو اس طرح انٹرپرٹ نہیں کیا جا سکتا تھا اور کم از کم اس میں وڈ کانٹنگ کو نہیں روکا جا سکتا ڈسکوالیفیشن کے لیٹر آف لاو کہہ رہا ہے لیٹر آف کانسٹوشن کہہ رہا ہے ڈیٹر آف کانسٹوشن کہہ رہا ہے اوکے ایوگ سیڈا ہے میرے خیال میں جو اس کی ٹائمنگ ہے اس سحسلے کی وہ قسطینے بل ہے اور جس طرح وہ آرڈنس آیا پیکٹس ان پروسیجر میں اس کو امند کیا گیا وہ جو ہے میرا خیال ہے بوناف آئی ڈی لیک کرتی ہے وہاں پہ اور شاید پرسپشن یہ ہے کہ اسی سپیسیفک کیس کے لیے وہ آمنڈمنٹ لائی گئی بینچ بنا اور اس کو اس میں یہ فیصلہ دے دیا گیا تو جہاں تک آرڈننس ہے آرڈننس قانون تو بن جاتا ہے لیکن آرڈننس کو چیلنج کر دیا گیا تو اپروپریٹ یہ ہوتا کہ یہ پی ٹی آئی کے اوبجیکشن کو اور جو سپریم کور کے اندر سے اوبجیکشن آرہے ہیں ان کو ایڈریس کر کے اگر یہ فیصلہ دیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ اس کی ویلیڈیٹی اور ایکسپٹنس زیادہ ہوتی ہے سر اس میں تھوڑا بلنٹ کویسچن ہے بٹ کیا کریں کہ پوری سیاستی پاکستان کی اس کے گرد ریولف کر رہی ہے all this revolves around extension سر جی یہ تو ہوا میں تو سارا یہی نظر آرہا ہے this is public perception openly یہی نظر آرہا ہے کہ یہ اکٹوبر کے لیے شاید یہ فیصلہ اس کو reverse کیا گیا ہے اور اب کچھ بندے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید کچھ بندے توڑ کے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس فیصلے کو فیصلہ legally یہ ٹھیک ہے timing ٹھیک نہیں ہے اور اگر اس فیصلے کی بیس پہ constitution میں کوئی amendments ہوتی ہیں تو پھر یہ ایک صحیح فیصلہ بھی جو ہے اس کا use غلط ہوگا اور اس میں یہ timing بھی شامل ہے اور پھر وہ پی ٹی آئی کا جو argument ہے کہ یہ floor crossing کو روکا گیا تھا اس فیصلے سے اور یہ فیصلہ اسی لیے دیے جا رہا ہے کہ floor crossing کی جائے اور constitutional amendment کی جائے پیسے بس کو تھوڑا step wise پلیز مجھے سمجھائیے گا اپنے ناظرین کے لیے تھوڑا سا مجھے نا step wise سمجھائیے گا اگر یہ جو action اقدامات اس کے challenge کیے گئے ہیں practice and procedure committee کے اگر یہ ان کی یہاں پر allegations یا جس base کی اوپر انہوں نے challenge کیا ہے پی ٹی آئی نے وہ درست ثابت ہو جاتی ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلے تو نہیں اس کا طریقہ کار تو دیکھیں یہ وہ court نے decide کرنا ہے نہ خود proprietary یہ demand کرتی ہے ایک maxim ہے جس کو کہتے ہیں کہ justice should not only be done justice should seems to have been done so justice should seems to have been done جو ہے اس میں باقی perception اور ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے یہ objection لیا تھا تو میرا خیال ہے کہ اسی bench کو پورا موقع دینا چاہیے تھا اس objection کو سننے کے لیے یہ تو ایک aspect ہے جو پی ٹی آئی کا objection ہے دوسرا aspect یہ ہے کہ جو ordinance ہے جسے practice and procedure act میں amendment کی گئی ہے اس کو بھی challenge کر دیا گیا ہے اب میرا question یہ ہے کہ اگر court بعد میں یہ decide کر دیتی ہے کہ یہ ordinance جو معبرہ قانون تھا ultra virus تھا یا یہ ordinance لیٹس ہو جاتا ہے اور یہ قانون نہیں بنتا تو اس ordinance کی بیس پہ ایک bench بنتا ہے اس bench کے decision کی بیس پہ constitution amend ہوتا ہے تو یہ جو series of events چلے گی اس سے نکلے گی یہ ساری غلط ہوں گی تو اس کو یہ کہنا کہ جی وہ اس بیس پہ یہ بعد میں کوئی reverse کرے گا اس ملک میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا جی i'm sorry میں اپنے شہر داری کو ڈیپنٹ نہیں کر سکتا اللہ تو واقعات بدلے تو پتہ نہیں کیا کا کیا ہو جائے پتہ نہیں کیا کا کیا ہو جاتا ہے یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم constitution کو follow نہیں کرتے ہمارے جو فیصلے ہیں اور ہمارے pull decisions ہیں وہ fire fighting based ہوتے ہیں اس کے دور اس نتائج کو کوئی نہیں دیکھتا اور اگر یہ جو چیزیں ہم expect کرنے ہیں جس سے ہمیں خوف آ رہا ہے کہ یہ ساری ہو جاتی ہیں تو اس کا بڑا long lasting effect جسٹس صاحب اس میں تھوڑی سی گئے بھی رینو بھائی فرمائیے گا کہ جسٹس منیب آرثر تھے اس decision کے پچھلے فیصلے کے آرثر جج کے بنچ میں شامل کیے بغیر اور پھر جسٹس منیب نے recuse بھی نہیں کیا تھا ریزرویشنز شو کی تھی recuse نہیں کیا تھا پروسیڈنگز آگے چل سکتی نہیں سر میرا خیال ہے ساری کی ساری خرابی جان سے شروع ہوئی میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں میری رائے میں اور میں نے یہ اپنی رائے اپنے جو میرے کولیگ سپریم کورڈ میں بیٹھیں ان تک بھی پہنچائی تھی جب یہ case practice and procedure کا سنا جا رہا تھا میرے خیال میں practice and procedure اگر آپ پارلیمنٹ کے حوالے کر دیں گے تو پھر ایسے ہی کام ہوں گے جو اب شروع ہو گئے ہیں میں نے اسی خرچے کا اظہار کیا تھا اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ جو one ninety two غالبن آرٹیکل ہے وہ کہتا ہے اس میں use rule to wear law covered لیکن spirit اس کی یہ ہے practice and procedure rules جو ہیں وہ سپریم کورڈ خود بنائے گی اور سپریم کورڈ کا مطلب ہے chief justice and judges of the high court تو یہ ان کو خود بیٹھ کے chief justice کی description کو structure کرنا تھا انہوں نے وہ جو قانون تھا کہ تین تلے تین بیٹھ کے consultative process سے benches بنائیں وہ تین کا پانچ بھی کیا جا سکتا تھا لیکن وہ سپریم کورڈ خود کرتی ہے پارلیمنٹ کے حوالے نہ کریں آپ پارلیمنٹ کے حوالے کرنے سے یہ ہوا کہ آپ رات و رات ایک ordinance لے کے آتے ہیں اور ایک ordinance ہے ساری کی ساری چیزیں ہی change کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سپریم کورڈ کو اپنے پاس پار رکھتے ساری سپریم کورڈ بیٹھے اس کے consultative process سے کوئی decision لے ابھی بھی full court بلائے جا سکتا ہے سار اس سارے معاملے کو بلکل full court بلانے میں کوئی قدغن نہیں ہے اور اب یہ question جو technical question گیا آجے گا کہ ایک review تو ہو گیا اب اس review کے بعد appeal ہو گیا اس کو دوبارہ سنا جا سکتا ہے کہ نہیں سنا جا سکتا سار ابھی recently ایک case سنا گیا نا recently ایک case سنا گیا نا سپریم کورڈ میں ہی جی سپریم کورڈ میں review سنا گیا نا جی نہیں سر ایک اور case کی بات کرو میں وہ court نہیں کرنا چاہتا that is تھوڑا سا tricky سا case تھا لیکن دوبارہ بھی سنا گیا نا جس میں ایک آجی صاحب نے apologize بھی کیا کہ غلط فیصلہ ہو گیا تھا and all that جی وہ تو آپ وہ president صاحب کے reference پر سنا گیا نا جی وہ جس کا آپ ذکر کر لیں ہیں وہ president صاحب تو reference میں کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں وہ اور اس کو وہ یہاں پر سن لیا گیا میں بھی اس فیصلے پر زیادہ comment نہیں کرنا چاہتا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ وہ technical چیزیں ہیں ہم خود اپنے آپ کو ایسی technicalities میں اور ایسے web میں پساتے جا رہے ہیں both parliament and judiciary جس میں سے نکلنا جو ہے وہ مشکل ہوگا اور شاید اس کوشش میں ہم اس system کو derail کرتے ہیں جیسے اب آئی ٹرائے کہ میں بہت سادہ سا سوال پوچھو تاکہ ہمارے ویور تک بڑی آسانی سے چیزیں پہنچ سکیں سر at this time منصور علی شاہ صاحب ہو جائے ہیں justice منیب یا آٹھ ججز جنہوں نے مقصوص نشستوں والا specifically 8 ججز جنہوں نے مقصوص نشستوں والا فیصلہ دیا تھا ان میں سے اگر کوئی فل کورٹ کی آتا ہے کوئی ان کی طرف سے فل کورٹ بلائے جانا کہ آتا ہے تو جیسے possible rules جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ علاؤ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے علاوہ کوئی فل کورٹ بلا سکے میرا نہیں خیال میں ہائی کورٹ میں جب میں بیٹھا تھا تو میں نے یہ پرپوز کیا تھا کیونکہ ہمارے ہائی کورٹ میں تو یہی ہے کہ فل کورٹ کو چیف جسٹس بلاتا ہے میں نے پرپوز کیا تھا کہ اگر 25% یا 20% ججز تائن کر کے ریکوزیشن بیجنگ فل کورٹ بٹھائیں تو وہ فل کورٹ بیٹھنا چاہیے اور مین ایشوز جو ہیں ان کو وہاں پہ ڈسکس کر کے ڈسائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ کونسٹوشن یہ کہتا ہے کہ صرف چیف جسٹس جو ہے وہ ہائی کورٹ نہیں ہوتی یا چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں ہے جہاں پہ سپریم کورٹ کی انٹیگریٹی انسٹیٹوشنل ریپوٹیشن اور یہ چیزیں ایک سپیک ہیں تو اس کا ایک ہی واحد حل ہے کہ فل کورٹ میں بیٹھیں ایڈمیسٹریٹس سائیڈ پہ پہلے اور وہاں پہ ہیٹیڈ ڈیبیٹ کریں لیکن کسی کنسنسس کے ساتھ یا مجارٹی ڈسیشن کے ساتھ باہر آئیں تاکہ وہ پھر سپریم کورٹ کا سیفلہ سمجھا جائے کوئی یہ کرسائز نہ کرسکے کہ یہ چیز سیف جسٹس میں اپنی ڈسکریشن کو رونگلی کیا ہے یا اپنی پسند کا جج بٹھا کے تو ایک بینچ بنا لیا ہے یا بینچ میں ایسے ججز بٹھائے ہیں جو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ فیصلہ دینا یہ جو پرسیپشن ہیں جو میرا خیال ہے جن کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے سر ایک اور سوال کہ کسی اور ایک امریکن پریزیڈنشل سسٹم کی تو خیر الگ سے کہانی ہے کہ سپریم کوٹ کے ججز اور ملک میں بھی کوئی اگزیمپل ہے کہ وزیر آزم چیف جسٹس ان دیس پک کوئی قباہت نہیں ہے اس کا جو لیجسلیچر ہے یا اسیمبلی ہے اگر وہ اپنا رول ادا کرتی ہے تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن اپوائنٹ میں کے بعد اس انٹرفیرنس میں قباہت ہے ہمارا سسٹم اتنا برا نہیں ہے جو ایٹینتھ امنیمنٹ سے بنا لیکن نائنٹینتھ امنیمنٹ سے جو ایگزیکٹیب کی پاہر کو یا پارلیمنٹ کمیٹی کی پاہر کو کھم کیا گیا میرا خیال ہے وہ ایک غلط دیسیشن تھا میرے نزدیک اپوائنٹ کے لیے کمپیٹنس جو ہے وہ ایویویٹ صرف جیدوشل سائیڈ ہی کر سکتی ہے اور پرپوزل نیم جو ہے وہ بھی وہیں سے آنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے پاہنٹ ہونا ہے وہ پروفیشنل پرفارمنس انہی ججز کے سامنے کرتے ہیں تو جیدوشل یہ اگزیکٹیب کو نہیں پتا ہو سکتا کہ جب وہ نام آ جے اس کے بعد اس کا اس کا تیلٹ دیکھنا اس دیکھنا کہ یہ کل کو جا کے کسی کی سائیڈ میں لے گا یہ اگزیکٹیب کو پھل پار دینی چاہیے اور ایک دفعہ اگر اگزیکٹیب نے کلیکٹیب دیسیشن کنسلٹیٹیب دیسیشن سے ریفیوز کر دیا تو پھر وہ ریفیوز ہونا چاہیے پھر اس کو جوڈیشری ریفیو نہیں سر لاسٹ کوسٹن میرا آپ سے آپ سے وی آؤٹ کیا ہے کیا آؤٹ کیا آؤٹ کیا کیا سر سر جی وی آؤٹ تو جو یہ کرنے جا رہے ہیں وہ تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کانسلوشن لانی لانی ہے اگر یہ میرا صرف ایک سوال ہے پاور سینٹر سے اور جو لوگ اس وقت اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایمینمنٹ لانے کے کہ کیا آپ یہ سارا کر لیں گے تو ملک میں ٹرینکوالیٹی پیس اور سرٹینٹی آ جائے گا جی بی بی سک ریکوائرمنٹ اور اکنومک گروہ وہاں پہ کبھی اکنومک گروہ اس ملک میں نہیں ہو سکتی جہاں پہ سرٹینٹی نہ ہو جہاں پہ آپ کا لوکل انویسٹر پیسے نہیں نکالے گا باہر سے انویسٹر ہونی تو جو ہے وہ تو کجا تو آپ ٹارگٹ ہمارا یہ کہ ملک میں سرٹینٹی آئے اور جو ٹرانسفر آف پار ہے اس کا ایک پراؤسس ٹرانسپیرنٹ ہو پیسپل ہو جتنے ملک کامیاد ہیں جنہوں اکنومکلی گروت کی ہے ان میں ٹرانسیشن آف پار یا تو آپ یہاں پہ باتشاہت لے آئیں ایک مناک بنا دیں اور وہ اس کو چلاتا رہے جیسے یو ای کا مارڈل ہے اگر آپ اس کو اسلام ریپبلک کہتے ہیں انڈسٹینڈنگ آف لا آبیس جسٹس ہیں ماہر قانون ہیں تو ہمیں سمجھانے کے لئے انہوں نے کچھ بڑے آسان سے زبان میں آسان سے الواز میں کچھ پوائنٹس آپ کے اور میرے سامنے رکھے اور ایونچلی یہ ٹارگٹ کیا ہے ایک بہتر پاکستان ایک پاکستان لیکن کرنٹ سرکمسٹانسز میں یہ سوالات ہیں گہی نہیں کے اوپر بات مزید بھی کریں گے ایک چھوٹا بریک میرے ساتھ ناظرین جس پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے پی ٹی نے پریکسن پروسیجر کمیٹی کے اقدامات کو چیلنج کر دیا ہے کہ اگر یہ پروسیڈنگ فردر بڑھتی ہیں یہ جو چیلنج کی ہیں اقدامات انہی کو تھوڑا سا آگے فردر دیکھا جائے تو کیا جو اس اقدامات کے نتیجے میں جو اقدامات ہو چکے ہیں اب تک ان کا کیا بنے گا ان کے اوپر بات کرتے ہیں میرے ساتھ مارے قانون جہانگیر جدون صاحب ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے تیمور سلیم جھگڑا صاحب تیمور صاحب تیمور کا حصہ بھی نہیں بنی بائی کارٹ کر دیا سر سب سے پہلے جو سینئر جج ہیں انہوں نے اس پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ پہ سوال اٹھایا ہے جو کہ اگلے کیف جسٹس سپریم کورٹ کے دو تین افتوں میں اور اس کے ساتھ جو اس کمیٹی کا حصہ تھے جج منی بختر جنہوں نے جو ہے وہ یہ اریجنل آتھا کیا تھا تو میرے خیال میں ابھی تو جو جو پانچ ججز کا بینچ تھا ماذرت اور نہایت اترام کے ساتھ آپ کو بھی پتا تھا مجھے بھی پتا تھا سب کو پتا تھا کہ فائیو زیرو کی ججمنٹ آنی تھی ٹی وی پہ دسکشن جو ہے وہ ہونی یہ جلدی کیا تھی اس کی اب اگر آپ ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ پچیس اکتوبر کو جو ہے پچیس اکتوبر سے پہلے آمنمنٹ پاس کرنا ہے یہ کل بلاول بھٹوں نے انٹرویو میں کہہ دیا کہ اس کے بعد مشکل ہو جائے گا یعنی کہ بلاول میں کہہ رہا ہے کہ قاضی فائز زیسا صاحب کے ہوتے ہوئے یہ امینمنٹ پاس ہو سکتی ہے ورنہ نہیں اور اگر آپ یہ سیکونس ایوینٹ جوڑے ایک پریکٹس این پروسیجر آکٹ میں ترمیم کی گئی وہ پارلمنٹ سے نہیں پاس ہوئی پریزیڈنشل آرڈننس کے تحت پاس ہوئی اس کے گھنٹے بعد قاضی فائز عزیس صاحب نے اس بینچ کو بنانے والی کمیٹی کو تبدیل کر دیا کیونکہ ان کے خیال میں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس کمیٹی سے وہ اپنی مرضی کا بینچ نہیں اٹھا سکتے تھے اور اس کے بعد یہ پانچ جج اس کا بینچ بنا جس پہ اس کے اریجنل ایک میمبر نے سوال اٹھایا اور کہا بینچ کا حصہ ہے اور اس کے بعد فائیو زیرو کا فیصلہ آیا اور جو کنسرن کی بات ہے وہ یہ کہ اس سب کے بعد اور اس کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کے کازی فائز عیسی صاحب ایک ڈیریکٹ بینیفیشری بن سکتے جانگیر صاحب جس طرح تیمور سریم جھگڑا صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈیریکٹ بینیفیشری بن سکتے ہیں سر وکلا بے پرسیپشن کیا ہے اس ٹائم کے اوپر جو ٹائمنگ ہے فیصلے کی اور جس طرح کی سٹیٹمنٹ پولیٹیشن کی بھی آرہی ہے کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کو لے کر تیکھیں پرنسیپلی تو مجارٹی آفتہ پیپل جو ہے یا لوگ ہیں یا وہ کلائیں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ریویو جو ہے یہ ٹھیک ہے اس کو ایکسپٹ ہونا چاہیے لیکن یہ ریویو ہم تو کہتے ہیں جب سکھ کازی فائز صاحب اس وقت انہوں نے ٹیک اپ نہیں کیا پہلے ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ ہم یہ میں پرسل ہی سمجھتا ہوں کہ کانسٹیوشن کو جو بلکل کٹیگاری کے لیے چیزیں کلیر تھیں اس کو ری ریائٹ کیا گیا تھا یہ تو بات اپنی کا درست ہے لیکن میرے ایک اپنا میرا نکتہ نظر ہے کہ آج دن تک سکسٹی تری اے کانسٹیوشن کے اندر موجود ہے لیکن وہ ڈیفیکشن کو ہارس ٹریڈنگ کو نہیں روک سکا اور جس پارٹی کی بھی فیور میں دیفیکشن ہوتی ہے وہ اس کو ویلکم کرتی ہے تو یہ ابھی جو یہ ریویو ایکسیپٹ ہو گیا ہے اور واپس ایکسی تری اے اریجن پوزیشن میں چلا جائے گا تو اس سے ڈیفیکشن نہیں رکے گی بلکہ یہ ڈیفیکشن کو جس پارٹی کی بھی فیور میں ہوگا چل آج ہوتا ہے کل ہوتا ہے وہ امیڈمنٹ کی صورت میں ہوتا ہے وہ بات میں کسی اور صورت میں ہوتا ہے وہ آج چاہتی ہے نہ ہو تو یہ مطلب ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو ٹھیک کر ہی نہیں سکتی پریکٹیس پروسیجر کمیٹی کے اوپر اس کے اقدامات ان کو چیلنج کیا گیا سر اس کے اوپر سمجھائیے کہ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس نیج تک پہنچے کیسے ہم میرے دماغ میں کیا آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ سرکمس سے دیکھیں گے کیا کر رہا ہے کس طرح بور رہا ہے اس کا آگے کیا لگتا کیا مطلب کس طرح کی دیریکشن جا رہا ہے اس سے آپ تہہ کرتے ہیں کیا ہے اب جب کمیٹی کی نویت چینج کی گئی تو اس سے یہی مطلب تھا کہ بینچ اپنی مرضی کا بنایا جائے اور جو بھی فیصلے ہوں گے آگے وہ چیف جسس کی مرضی سے ہوں گے اب آج ایک پہلا فیصلہ آگیا ہے چاہیے یہ فیصلہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کی جو موڈر سپرنڈی ہے جس طرح اس کمیٹی کو سرکومنٹ کر کے جس طرح وہ پہلے چیف جسس کرتے رہے ہیں میں تو چاہ رہا تھا کہ کازی فائصہ سے یہ توقع تھی لوگوں کی کہ ان سے چیف جسس ہوں گے لیکن انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان سے بھی دو قدم آگے ہیں جو کام وہ کرتے رہے ہیں آج وہی کام یہ کر رہے ہیں تو اس طرح ایلیکٹڈ ووٹ سے ضمیر کا تو اس کو کس طرح روکا جائے یہ کسی ایک پارٹی کا کام نہیں ہے یہ تمام پارٹی لیکن میں آپ کو بھی پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو بھی پارٹی دیفیکشن کے اگینسٹ ہوتی ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے یا وہ نقصان پہ بار میں ہوتے ہیں ہیں آپ کے سارے میمبر اس ٹائم پہ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ ڈسکشن کرنی پڑی کہ وہ safe ہے یا اٹھا دے گا ٹھیک ہے میں صرف ایک پریکٹیکل بات کر رہا دیکھیں آپ سوچ لیں کس قسم کا سسٹم ہم نے بنا لیا میں ایک لیول پہ وکیل بھائی سے کو انٹرپرٹ کرنا پڑتا ہے آپ یہ بھی دیکھ لیں نا دیکھیں ہمارا جو پولیٹیکل کلچر رہا ہے اس میں جو خرید و فروخت رہی ہے وہ ایک تریڈیشن بن گی یہ پارٹیز کا مسئلہ نہیں ہے اگر پچھلے دو سال نے یہ ثابت کر دیا جس طریقے سے لوگوں کو اٹھا کے ان سے پریس کانفرنس کرائی جاتی تھی کہ سسٹم کو چاہیے وہ سیاستدان جو اپنے آپ کو بیج سکے تو پھر سیاست پہ آئیں گے ہی وہ لوگ تو پھر کوئی گلہ کیوں کرتا کہ پاکستان سیاستدان ٹھیک نہیں کرتے اس لیے تو یہ ججمن تات یہ نا بند تو ایک نومل جو ہے وہ سسٹم میں سور سنگ آلاوڈ ہم لیکن ان معاشروں میں اتنی جو ہے وہ آہ مورل آثورٹی ہوتی ہے کہ کوئی سور سنگ کرتا نہیں ہے اور جب وہ کرتا ہے تو وہ باقی ضمیر کی مجھا سے کرتا ہے اور اس کو کوئی کوئی نہیں کرتا کیا ہم وہا ہیں ہم بالکل نہیں ہیں تو ایسے وقت میں جب آپ یہ دیکھ لیں اور میرے خیال میں میرے بھائی کی تنقید بھی ٹھیک ہے لیکن ایسے وقت میں جب ہم یہ دیکھ لیں جب انہوں نے بھی یہ ایکسیپٹ کر لیا یہاں پہ بنچ فکسنگ ہو رہی ہے اور یہاں پہ پرسنل بینفٹ کے لیے پورے ایک سسٹم کو فکس کیا جا رہا ہے تو پھر ہمارے سسٹم میں رہ کیا جائے گا ایک میں آخری بات کروں گا یہاں پہ میں پچھلے دو ڈھائی سال میں یہ مورن ایکویولنس کی بہت باتیں سنی ہیں آپ بھی یہ کرتے تھے لوگ بیئے کرتے تھے دیکھیں اس سے باہر نکل جائے میرے کیال میں ہر میڈیا پرسن ہر اپنین میکر ہر وکیل ہر سٹسن عمران خان شاہر آپ کو پسند دو نہ پسند لیکن ملکاپ کا بھی ہے میرا بھی ہے جو آج آئین کے ساتھ جو لوٹوں کی منڈی دوبارہ لگے گی جو پچھلے دو سال میں ہوا ہے جو الیکشن میں ہوا ہے جو آج ہماری آواز کو بند کیا جا رہا ہے جو فیلہ جیسے میں دیکھ رہا ہماری فریڈم اور موومنٹ بند کی جا رہی ہے کہ صرف عمران خان کو نہیں افیکٹ کرتی آپ کو مجھے ہم سب سوال کریں تم اس کا جواب سوال سر ایک سوال ہے اس کو اپنے شکل میں واپس لے گا سر فلور کراسنگ روکیں گے پھر کیسے یہ تو ماضی کی ساری اگزیمپلز پڑھیں گے یا تو تمام وقل ایسسٹنس لیں اور اس کو ایک دفعہ روکے پولیٹیکل پارٹی سسٹم تو پھر ختم کر دینا چاہیے نا ناجسرہ جانگیر جدون صاحب بھی پہلے کہ 63 اے کا فیصلہ کال اضم قرار دینا کسی حد تک جسٹیفائیڈ ہے جانگیر جدون صاحب آپ سے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا سر پھر پھر پولیٹیکل پارٹی سسٹم بھی ختم کر دینا چاہیے کے لیے نہیں سوچیں گے اس ملک نے آگے نہیں جانا ہے جب آپ رول اف لاغ کی بات کرتے کوئی پارٹی جب آپ آئین پہ آپ کو عمل کرانا پڑے چاہے آپ کو نقصان ہو یا نفع ہو جب آپ اپنے نفع کی بات کریں گے اس وقت آئین کی وائلیشن ہوتی ہے تو آپ خموش رہنگے دیکھیں جو چیزیں پچھلے سالوں میں ہوتی رہی ہیں وہ آج ریپیٹ ہو رہی ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہو رہی ہیں ہمیں کسی جگہ پہ فل سٹاپ لگانا چاہیے کہ پیچھے جو کام ہو چکا ہے اب نہ ہو لیکن میں آپ کو دعویے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آئندہ کے بعد آپ عمران خان کی گفتگو سنے انہوں نے کہا ہمارے لئے تو بجٹ پاس کرنا مشکل ہو تھا یہ تو ہمارے لئے بندے یہ لاتے تھے سر وہ بھی غلط تھا وہ بھی غلط تھا پھر اس کے بعد دیکھیں جو ایک ایم این اے صاحب ہوت ہو گئے انہوں نے کہا میں آیا نہیں مجھے لائے گیا اس کا مطلب ہے فلور کراسنگ یا ڈیفیکشن کو پارٹی روکتی نہیں ہے جب ان کے مفاد میں ہو جانگیر صاحب ماضی کو دیکھتے پھر میں کہ آج بھی ہو پڑے گی پولیٹیکل پارٹی کو ایک راست بوڑ ایک ٹیبل پہ آنا پڑے گا اور کہیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فیور میں ہو یا ہمارے نقصان میں ہو یہ واری ڈیفیکشن جو ہے اگر ہو گی تو اس کا وڈکاسٹ نہیں ہوگا آپ آئین کے اندر ترمیم کر دیں ساری پارٹی آج باہر سپری اسلام باہر ساری کٹ کٹی 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 ہوگئے وٹ نیکسٹ ترمیم تو جو لگ رہے جس پیٹرن پہ ہم جا گیا ڈیفیکشن کلاوس بھی جس پیٹرن پہ ہم جا رہے ہیں ترمیم تو لگتا آ رہی دیکھیں یہ بلکل اپنی یہ یہ ہے کہ کیا جو کمیٹی تھی پریکٹس پروسیجر ایٹ کے تحت اور جو آڈیننس آیا کیا اس کے مطابق یہ کمیٹی ایز پر لا ہے نہیں ہے اس کمیٹی کا اپنا جو ہے فارمیشن ہے وہی ایلیگل ہے تو اس کے بعد جو بینچ بنایا گیا وہ بھی ایلیگل ہے اور اس کے اوپر جو فیصل آیا ہے وہ بھی انکانسٹیٹوشنل اس کی ریزن کیا ہے کہ انیس سو بہتر سپریم کورٹ پی ال ڈی آسمہ جلانی کیس جس کے اندر یہ ہولڈ کیا گیا اور دو ہزار سات پی ال ڈی سپریم کورٹ تصدق جلانی صاحب کی جیجمیٹ ہے جس کے اندر انہوں نے ہولڈ کیا کہ بنیادی فانڈیشن یا بنیادی آرڈر ال ڈی گل ہے اس کے اوپر جتنے بھی آرڈر ہو جائے یا سپر سٹیکچر بنا لیا جائے وہ ال ڈی گل ہوگا یہ کل کو چیلنج ہو جاتا ہے آج چیلنج ہو جاتا ہے تو اس کو سپریم کورٹ اٹھا کے باہر پھینک دے گی تو باقی رہا کہ اس کا میکنزم کے حوالے سے آگے ایفیکٹس کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مویشی 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 یہ پھر سے وہ ملک اندر آپ ملک کو کون سی جمہوریہ دے رہے آپ الیکشن لڑ کے آتے ہیں عمران خان کے اس نشان پہ آپ نواز شریف کے نشان پہ آپ آسف پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے اور پھر آپ کا ضمیر جاگ جاتا ہے پھر آپ اپنی مرضی سے ووٹ دیتے پھر پولیٹیکل سسٹم ختم کر دو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کو ختم کر دو پھر دیفیکشن کلاس کو ختم کر دو آپ اتنے ترم خان رائے صاحب تو پھر ازار لڑکے آئے یہ جو کرتے ہیں آپ اتنے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو اتنا حق اور سج کا علمبر دار سمجھتے ہیں تو آپ ازار لڑکے آئے پھر پولیٹیکل پارٹیز اس طرح کہ ہیں لوگ جو ازار لڑتے اور ممبر بنتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جائے لیکن یہاں پر ایک کریڈٹ ہمیں دینا جس کا ایک اور سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ جس عوام نے جس کانسیچونسی کے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا شیئر پہ جنہوں نے دیا تیر پہ جنہوں نے دیا بیٹ پہ یا سبزی پہ کسی بھی سبزی پہ تو آپ جب ان کے منڈیٹ کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں تو پھر عوام کو بھی دوبارہ حق دے تو عوام کو بھی حق بھی ملے گا اب آپ کہتے ہیں کہ ڈی سیٹ ہو جائے گا لیکن ووٹ اس کا کووٹ ہوگا یار پورے نظام کو دریاب ورد کر کے وہ جا رہا ہے بندہ اور آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ لڑکی آجا بھائی اور جو الیکشن ہوتا ہے سب اس پہ گنمنٹ ٹیکس چکر سے پیسے ہوتے آپ کے اور میرے ٹیکسے دیا اور پیسہ ان کے کھیل تماشے کے لیے وہ پیسہ نہیں رکھا ہوا اگر آپ کو شاہد کا اتنا تو آپ جائے اسے الیکشن کے پیسے ایکسپنڈیچر خود بیس کریں جانگیر صاحب ایک بڑی سادہ سی سیاسی بات ہے کہ ایک کوئی بھی امینڈمنٹ اس قسم کیا رہی ہے اس میں پولٹیکل پارٹی جو رول کر رہی ہے دار ٹائم ان کے حق میں امینڈمنٹ ہے ایک بندہ ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے دوبارہ الیکشن میں چلا جاتا ہے تو سر وہ نظام جو اس ٹائم کے پر بنی ہے حکومت وہی اس کو سپورٹ کر کے دوبارہ پارلیمان بھی لیا تو سر وہ جس طرح ریسلی آزاد سب کہہ رہے ہیں جس طرح عوام نے ووٹ دیا کسی منشور پہ کسی انتخابی نشان پہ کسی لیڈر کے ویئن پہ نواز شریف صاحب ہو جائیں بانی پی ٹی آئی ہو جائیں بلاول صاحب ہو جائیں موڑا فضل ریوان صاحب ہو جائیں تو سر یہ تو پرے سسٹم کی موکری ہے نہیں آپ پہلے یہ بتائیں کہ عوام کے ووٹوں سے جو حکومت بنانے والے وہ بننے دیتے ہیں سر پھر تو یہ آرگیمنٹ ہی ختم ہو گیا سر پاکستان پریامبل کہتا ہے آئین کا پریامبل کہتا ہے آرٹیکل ٹو اے کہتا ہے ابجیکٹیو ریزولیشن کہتی ہے سبسٹینٹیو پارٹ ہے کہ چوزن رپرزنٹیٹر آج کیا ہو رہا ہے اگر آپ کی کہتے ہیں مقبولیت بہت بھی زیادہ ہے تو جب تک قبولیت نہیں ہوگی آپ گورنمنٹ سر یہ سنتے ہوئے جملہ دکھ ہوتا ہے جمہور پسند ہوتے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب تک قلوٹیکل پارٹیز آئین پہ عمل نہیں کریں گی ایک قلوٹیکل پارٹی نہیں جتن بھی قلوٹیکل پارٹی ہیں اس وقت تک ہمارا ملک ٹرو ڈیموکریسی یا پارلیمانیٹی ڈیموکریسی میں آگے جائے نہیں سکتا ہم ڈیموکریسی نہیں ہے we're not a ڈیموکریٹک country we are not ruled by law we are not ruled by the constitution we are run by the hybrid regime we are run by the unconstitutional act ہم کہاں پہ ہمارا ملک جو ہے اگر آپ بالکل اس کا true analysis کریں اور اپنے دماغ کو unbiased رکھ کے بات کریں تو ہمارے ملک کے اندر rule of law نہیں ہے ابھی جو چھوٹا موٹا ہے بھی ہے تو اس کو بھی یہ ختم کرنے کا جو پلان بن رہا ہے ہم تو اپنے جو ریاست آزاد صاحب ان کے ساتھ کھڑے ریاست صاحب ریاست صاحب بھی ہیں اور آزاد بھی ہیں میں ہمیشہ دیکھتا ہوں ہمارے بھائی ریاست بھی ہیں اور آزاد بھی ہیں ابھی کے لیے ہم تو اس کی ازادی کے ساتھ کھڑے ہیں جانگیر جدون صاحب تحمل سلیم جھگڑا صاحب اچھا ریاست بھی جاتے جاتے ووکلا کے انڈ پہ ووکلا کے انڈ پہ ہم نے منڈے کو convention رکھا ہے جس کے اندر all پاکستان bar consuls bar association تحصیل زلی high code bar association ان کے representatives سارے ازاد کشمیر گلگت بلدستان انشاءاللہ یہاں پہائیں گے پورے پاکستان سے ہماری تینوں باڈی اسلامباد bar consul district bar association اور high code bar association ہم نے unanimously ان totally تمام proposed amendment کو ہم نے reject کیا ہے اور ہم نے انشاءاللہ دیکھیں یہ پہلے بھی جب مشرف کا دور تھا تو مجھے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں دونوں دفعہ سات آٹھ میں بھی سیکھتی تھا نو میں بھی ہم میں بہت ساری رکاوڑے تھے ہم سپریم کورٹ جب جوڈیشل کمیشن میں افتقار محمد چوزی کی تاریخ تھی تو سب سے پہلے پہنچنے والے حامل انشاءاللہ ناظرین آج کچھو آپ نے